ایک چیز دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس جوان لوگ آتے ہیں جوان لڑکے آ رہے ہیں اور ان کا وہ مشکل کیا ہوتی ہے کہ کمر میں دردیں ہوتی ہیں وہ اس طرح جوانا اپنی پوزیشن اپنی کیفیات بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ جوانا کوئی بڑا آدمی جوانا اپنا بتا رہا ہو کہ اٹھتے بیٹھتے ان کے لیے مشکل ہوئی بھی ہوتی ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو ہر وقت جوانا کھڑے ہو کر کام کریں تو ان کے لیے یہ میں کمال کا بہت ہی زبردست سنسخہ ہے اور کمر کے درد کے لیے یہ بہت اچھا ہے آپ کی L4 L5 کے اندر آپ کی ڈس لوکیشن اگر ہوئی بھی ہو تو اس کے لیے یہ بہت زبردست ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا غزائی علاج ہے اور اگر اس کو استعمال کریں گے بے ضرر ہے کوئی نقصان نہیں ہے اس کا یہ بھی یاد رکھیں کمر کی کمزوری کے لیے بہت اچھا ہے کمر کے پٹھے مسل جب ویک ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو آپ کی درد ہوتی ہے اس کے لیے بہت زبردست سنسخہ ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے یہ نسخہ جو ہر وقت جن کا کھڑے ہو کر کام کرنے کا ہوتا ہے اور جو اپنا اس کی وجہ سے کھڑے ہو کر کام کرنے کے وجہ سے یا جھکنے کی وجہ سے جو ہے نا ان کے کمر میں تکلیف ہو درد ہو اس کے لیے بھی یہ کمال کا نسخہ ہے اور خاص طور پر پھر میں یہ بتاؤں گا کہ وہ لوگ جن کے ایل فار یا ایل فائف کی ڈس لوکیشن تھوڑک سی ہو گئی ہو اس کے لیے بڑا کمال کا نسخہ ہے تو آپ نسخہ نوٹ کر لیں سوری جان شیری لینی ہے پچاس گرام موصلی سفید آپ نے لینی ہے سو گرام سونٹھ آپ نے لینی ہے پچاس گرام سنا مکی کے پتے لینے ہیں آپ نے تیس گرام ان سب کو جو ہے نا اچھی طرح سافت طرح کر کے اور ان کو آپ نے باریک پاورڈر بنا لینے ہے باریک پاورڈر بنائیں گے تو آپ کی دوہ تیار ہوگی یہ میں سمجھتا ہوں کمال کا نسخہ ہے آپ دن رات آپ کھڑے ہو کر کام کریں آپ تھکیں گے نہیں اور انشاءاللہ بلکل ایکٹیو رہیں گے بلکل ایسے رہیں گے کہ آپ کہیں گے کہ میری کمر جو ہے نا لوہی کی طرح مضبوط ہو گئی ہے اور یہ خاص صور پر ان لوگوں کے لیے جن کی ڈسک جو ہے نا ڈس لوکیٹ ہوئی ہیں مسلز ان کے ویک ہو گئے ہوں تو ان کے لیے کمال کا نسخہ اگر اچھ کوئی سمال کیا جائے کچھ ہر سے لگاتار تو آپ کی ڈسک اپنی جگہ پر آ جاتی ہے یہ یاد رکھیں آپ کو آپریشنز کی ایک بہت بڑے پروسیجر سے آپ کی نجات مل جاتی ہے تو اس کو میں چاہوں گا کہ پھر ایک دفعہ آپ نوٹ کر لیں سورن جان شیری لینی ہے آپ نے پچاس کرام مسلی سفید آپ نے لینی ہے مسلی سفید کا خیال رکھیں کہ یہ جہاں سے بھی لیں وہ آپ کی نمبر ایک ہو یہ انڈیا سے آتی ہے اور اچھی والے لینی ہے سو گرام سوٹھ آپ نے لینی ہے پچاس کرام سنہ کے پتے جو ہوتے ہیں سنہ کے پتوں میں ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس میں باریک باریک سے اس کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں ان ڈنڈیاں کو آپ نے ساروں کو نکال دینا ہے یہ آپ نے تیس گرام لیں گے اب ان سب چیزوں کو اکھٹا باریک پیس لیں گے باریک پیس لیں گے تو آپ کی یہ دوا تیار ہوگی اب اس دوا کا ترکیب یہ ہے کہ ایک چھوٹی چمت جو ہے نا آپ نے ایک کپ گرم دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں گرم پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ایک چھوٹی چمت چائے والی آپ نے صبح کو آپ لیں اور ایک رات کو سوتے وقت لیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ دن رات آپ محنت کریں گے کھڑے ہو کر کام کریں گے آپ کے کمر میں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی یہ یاد رکھیں اور خاص طرف وہ ان لوگوں کے لئے یہ نسخہ بہت اکثیر ہے جن کے L سریز جو ہے نا ڈسٹرپ ہو گئی ہوں جن کے مصرز جو ہے نا L سریز کی جو ہے نا جی L5 L4 کے مصرز جو ہے نا ڈسلوکیٹ ہو گئے ہوں اور وہ اپنی جو آپ کی ڈسلوکیشنز کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا جی مختلف کمر میں دردے رہتی ہوں ان کے لئے کمال کا نسخہ ہے اور بے ضرر ہے بہت ہی اچھا ہے اس کو بنا کر سمال کریں آپ اپنی دعوں میں مجھے یاد رکھیں یہ یاد رکھیں کہ جب بھی جو ہے نا جی میں نسخہ بتاتا ہوں کوشش کریں کہ آپ اپنا کہیں سے بھی یہ میری مقصد یہ نہیں ہوتا ہے یہ یاد رکھیں کہ آپ میرے سے منگوائیں آپ کو یہ سب دوائیاں سب چیزیں آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہیں تو کوشش یہی کیا کریں کہ جہاں سے بھی لیں ان کا وہ یہ چیک کر لیں کہ ایک تو تازہ چیزیں ہونی چاہیے فریش ہونی چاہیے اور دوسرا جو ہے آپ نہ کسی اچھی جگہ سے لیں جہاں پر زیادہ دوائیے جو ہے نا جی اپنا سیل ہو رہی ہوں وہاں سے لیں اور ان کو آپ بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کرم کرے گا آپ کی ساری تکلیفیں جو ہے نا جی دور ہوں گے خاص طرح پر کمر کی کمزوری کے لیے یہ کمال کا نسخہ ہے اور ویسے بھی آپ کے مسکل اور سسٹم جو جن کے ویک ہو گئے ہوں ان کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے آپ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں بہت شکریہ اسلام علیکم